حضرت وقت ہوا ہے شبے کا زالہ اور شبے کا زالہ کچھ ایسا ہے کہ سائل ہیں رمضان ممتاز صحاب برکلن نیو یارک سے اور انہوں نے ایک شیعہ کا سوال نقل کیا ہے یہاں پہ تو میں آپ کو ان کا سوال بتاتا ہوں انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ سنی لوگ نکاح مطا کو حرام کہتے ہیں جبکہ مطا کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں دی تھی اور ابن عباس جواز کا فتوہ دیتے تھے اور سعودی علماء نے نکاح مسیار کو حلال کہا ہے حالانکہ وہ بھی مطا ہی ہے نام بدل دیا ہے صرف مطا حرام ہے تو مسیار کیوں حرام نہیں ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو بڑا کانٹروورشیر کی سمکہ سوال چھیڑ دیا ہے یہ مسلمان مردوں کے لئے بڑا قیمتی سوال ہے کیونکہ وہ ہم تو یہاں ایسے مسائل چھیڑتے بھی نہیں ہیں کہ خاص ہو کانٹروورشیر مسائلوں شیعہ سننی تو ہم تو ساری امت کو لے کے چلتے ہیں اب یہ کہ سوال کرنے والے سوال کر دیا اور ایسا چپتا وہ سوال کر دیا ہے اور کسی دوسرے کی طرف سے کر دیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس مطا کو اگر جس مطا کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اگر آپ مطا کو منسوخ نہیں مانتے تو پھر آپ وہی مطا کر رہے ہیں جو نبی نے اجازت دی تھی نبی نے جس مطا کی اجازت دی تھی آپ پھر وہی مطا کیا کریں پیہ عبدالعب بن عباس رضی اللہ عنوما نے جس کے جائز ہونے کا فتوہ دیا تھا آج آپ وہی مطا کیا کریں نا آپ نے اپنا خود ساختہ مطا کیوں بنایا لیکن نبی نے اجازت دی مطا کی جیسے آپ کے اور حدیثوں میں ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ مطا کوئی فاشی اور اریانی نہیں ہوگا وہ کسی نہ کسی حدود پر ضرور ہوگا کوئی نبی اجازت دے رہا ہے بقول آپ کی انہوں نے اجازت دی پھر عبدالعب بن عباس رضی اللہ عنوما جیسا صحابی اس کے جواز کا فتوہ کر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کسی حدود و قیود میں ہوگا وہ مطا وہ اریانی اور فاشی اور نیرہ زنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اگر نیرہ زنا ہو تو پھر زنا کی ہلت اگر ثابت ہو جائے تو زنا حرام کب ہوگا پھر ٹھیک ہے نا تو لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اجازت دی تھی مطا کی نکاہ مطا کی تو پھر آپ وہی مطا کریں جس کی اجازت دی تھی یا ابن عباس سے جو فتوہ دیا وہی والا مطا کریں آپ نے اپنا مطا کیوں گھڑا پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک مسکنسپشن ذہن سے نکال دے کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یہ نبی نے اجازت دی تھی مطا کی نبی نے اجازت نہیں دی مطا کی یہ بڑی اہم بات میں بتانے لگاؤں یہ بہت عام ہے کہ نبی نے علال کر دیا مطا تین دن کے لیے نبی نے اجازت نہیں دی نبی نے اس کو نجائز نہیں کہا تھا کیونکہ مطا تو زمانہ جالیت میں اسی طرح چلتا آ رہا تھا جیسے شراب اور سود چلتا آ رہا تھا اب شراب اور سود جیسے چل رہا تھا تو مواشرے میں تو نبی نے اس کو حرام نہیں کا خاموش رہے اور پندرہ بیس سال تک خاموش رہے یعنی آپ کو بتا ہے نبوت کی بیست کے پندرہ بیس سال تک سود اور شراب حرام نہیں ہوا پندرہ بیس سال کے بعد آپ نے یقین اللہ کی وحی کے ساتھ یہ آیات اتنی تو شراب کو اس کو حرام کر دیا کیونکہ ایک نکتے کی بات یاد رکھیں اسلام کا کمال یہ ہے کہ جس چیز کا عمر کیا تو فورا کر دیا یہ کرو جس چیز کو حرام کیا جو چلی آ رہی ہے اس کو سٹیپ بے سٹیپ کیا کیونکہ ظاہرہ کسی چیز رکنا آسان نہیں ہوتا اب شراب کو سٹیپ بے سٹیپ حرام کیا ٹھیک ہے نا تو بالکل اسی طریقے سے جیسے نبی نے سود اور شراب جو ہے اس کو حرام نہیں کا پندرہ بیس سال تک اور جو لوگ کر رہے تھے ان کو اپنے نجائز قرار دیا اور ان کا مواخذہ نہیں کیا بالکل اسی طریقے سے موتا بھی زمانہ جہلیت سے چلا آ رہا تھا تو نبی نے اس کو حرام قرار نہیں دیا خموشی اختیار رکھی یہاں تک کہ ایک غزوے کے موقع پر جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین مجاہدین اسلام گھروں سے دور تھے وقت کافی ہو گیا اب ان کو یہ ضرورت پیش آگی اپنی بیویوں کی انہوں نے پھر یہ موتا کا نکاح کیا تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا خموشی اختیار کی کہ چلو کوئی بات نہیں بیچارے گھروں سے دور ہے کیونکہ ابھی حرمت یقینی آئی نہیں اب جو تین دنوں نے کر لیا اب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین وحی کے ذریعے سے حرمت کو حکم آ گیا تو نبی نے غزوہ خیبر میں غزوہ خیبر کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ موتا حرام ہو گیا قیامت تک کے لئے آپ نے منع کر دیا تو آپ بھی منع کیا ہے تو آپ نے جائز کبھی نہیں کہا حلال کبھی قرار نہیں دیا آپ نے اسی دستور کہتا ہے جیسے پہلے چلا رہا خاموش رہے لیکن مواخذہ نہیں کیا جنہوں نے کیا انہوں پر مواخذہ اور سختی نہیں کی لیکن جب حرمت آ گئی اب آپ نے کہہ دیا موتا حرام قیامت تک کے لئے غزوہ خیبر میں کہا پھر غزوہ اوتاس غزوہ اوتاس کے موقع پر پھر آپ نے اعلان کو دور آیا کہ موتا حرام کر دیا گیا اور پھر یہ کیا ہوا غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو غزوہ تبوک کے موقع پر خیموں کے قریب آپ نے مجاہدین اسلام کی خیموں کے کچھ عورتیں پھرتی نظر آئیں آپ نے پوچھا بھئی یہ کون عورتیں ہیں کہا جی یہ موتے والی عورتیں ہیں ہاں میں تو دو مرتبہ گوئے کہ اس کو حرام قرار دے چکا ہوں اعلان کر چکا ہوں یہ کیوں ہے کیونکہ ظاہرہ کوئی اعلان آہستہ آہستہ پھیلتا ہے بلکہ آج سوشل میڈیا میں بھی کتنے لوگوں کو بہت سی خبر نہیں پتا لگتی کہ یار سوشل میڈیا پر پتا چلا فران خبر اوہ اچھا یار میں نے دیکھا نہیں جی سوشل میڈیا میں پل پل کی خبر آتی ہے وہ اس وقت لاعلمی ہو جاتی ہے اس وقت تو اتنا سادہ زمانہ تھا کہ ایک بات درست بندوں تک پہنچانا مشکل تو کچھ نئے لوگوں کو نہیں پتا چلا تو وہ ابھی بھی موتا کر رہے ہیں تو نبی پاک غزو طبق میں غزبناک ہو گیا حدیث میں آتے ہیں اتنے غصے ہو گئے کہ آپ کا چیرہ سرخ ہو گیا اتنا غزب تو یہ شیعہ حضرات اس بات کا جواب دیں کہ غزو طبق پہ آپ اتنا غصے کیوں ہو گئے اتنا غزب کیوں ہو گیا آپ نے موتا کو سنا تو کہا کہ بگاؤ ان کو میں منع کر چکا ہوں پھر آپ جب عمرے کے لیے آئے تو آپ نے جب وہ بیت اللہ کے دروازے پکڑ کے اعلان کیا کہا کہ قیامت تک کے لیے موتا حرام کر دیا گیا ہے پھر حجت الودا کے موقع پہ پھر آپ نے اعلان دور آیا تاکہ حجت الودا میں ساری دنیا آ چکی ہے پھر آپ نے اعلان کیا قیامت تک کے لیے موتا حرام کر دیا گیا ہے اب یہ بار بار جو آپ نے حرام ہونے کا جو اعلان کیا نا اس سے بعض لوگوں کو ایک جو شبہ پڑ گیا وہ کیا پڑ گیا کہ لگتا ہے یہ بار بار حلال ہوا ہے بار بار حرام ہوا ہے یہ نکتے کی بات سمجھیں یہ بار بار حلال نہیں ہوا حرام آپ نے اسی وقت کر دیا غزوہ خیبر پہ اس حرمت کو آپ دورا رہے ہیں غزوہ اتاس میں اس حرمت کو دورایا کہ نئی خبر تھا کہ کوئی قریب نہیں لگے پھر آپ نے عمرے پہ آئے تو بیت اللہ کے دروازے پکڑ کے اس اعلان کو دورایا کوئی یہ عمل لگ کرے پھر حجت الودا میں اسے تو وہ حرمت جو تھی اس پہلی جو حرمت اسی کو دورا رہے ہیں آپ جواز اسی وقت ہی ہوا تھا کہ جب وہ لوگوں تین دن کر لیا باقی تین دن میں حلت نہیں ہوئی بہت سے راوی اس پر دھوکہ کھا جاتے ہیں آجی حلال ہوا پھر حرم ہوا حلال ہوا نہیں بھئی نہیں جب چلا رہا تھا حرمت جب آئی اس کے بعد پھر کبھی حلال نہیں ہوا ہاں نئے لوگ جو اسلام میں آئے یا نئے لوگوں کو جو پتہ نہیں ہے جن تک اطلاع نہیں پہنچی وہ اس میں مبتلا ہوئے تو نبی نے اس اعلان کو بار بار دورایا تو اس کو یہاں تک حجد الودا تک اس کو دورایا تاکہ کوئی بھی متہ کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا آپ نے پھر اس ممانیت کو قانونی حیثیت دے دی حکومتی سطح پر آپ نے اعلان کر دیا خبردار اگر کوئی متہ کرتا وہ پکڑا گیا تو اس پر زنا کی حد جاری کروں گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے حرام کیا ایسے کوئی افشیل افشیل سطح پر گورنمنٹ ایک چیز کو منع کر دے تو گویا کہ حضرت عمر نے وہ کیا تاکہ کوئی اس غش فہمی میں غلط فہمی میں یہ گناہ کرنا لے تو آپ نے یوں منع کر دیا اب دکھوئیے اس لئے یہ کہنا کہ نبی نے جائز کیا جائز نہیں کیا جائز تو چلا آرہا تھا اس محن جیالیے سے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی جیسے میں نے بتایا شراب اور سود میں لیکن جب حرمت آگئے تو آپ نے حرام کر دیا پھر بار بار اس حرمت کو دورایا تاکہ اس میں کوئی مبتلہ نہ ہو اور حضرت عمر نے اس کو قانونی اور حکومتی سطح پر اس کو عام کر دیا یہ تو اس کی حرمت مانتی بات اپنا جو موتا نبی کے زمانے میں ہوتا تھا آپ وہی کریں نا اگر آپ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کہ منصوغ ہوگی نہیں تو کم از کم آپ وہی وہ موتا کریں آپ نے اپنا موتا کیوں گھڑا ہے اگر وہی والا موتا کریں تو پھر ہم آپ سے علمی بحث ہی کریں کہ نہیں یہ منصوغ ہوگی آپ کہتے ہیں منصوغ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا لیکن آپ کا انصوغ موتا کر آپ تو وہ موتا کر رہے ہیں جو خالص زنا ہے کیونکہ یاد رکھیں موتا کے دو مفہوم ہیں موتا کے ایک مفہوم ہے نکاح موقت وقتی نکاح اور نکاح موقت کیا ہوتا تھا یہ جو نبی کے زمانے کا موتا وہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہوتا تھا کہ بقیدہ گواہ ہوتے تھے مرد عورت میں نکاح کی اہلیت ہوتی تھی اہلیت کا مطلب ایک عورت کسی کی منقواہ پہلے سے نہیں ہے یہ اہلیت کا مطلب یہ اہلیت ہوتی تھی نکاح ہوتا تھا گواہوں کی موجودگی میں ہوتا تھا اور نکاح ہونے کے بعد جو ہے البتہ اس کی مدت تیہ ہو جاتی تھی کہ ہم یہ تین دن کے لیے ہمارا نکاح ہے وہ تین دن گزر جاتے تھے تو تلاک کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تین دن گزرنے کے ساتھ آٹومیٹکلی نکاح ختم ہو جاتا تھا یہ تھا نکاح موقعت جو مقرر کر دیا جاتا تھا کہ جس کے اندر جو ہے گواہوں کی موجودگی میں بقیدہ مرد عورت کی اہلیت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مدت متین کر دی جاتی ہے اور پھر جب وہ مدت گزر گئی جیسے موزے پر مسہ ہے موزے پر مسہ کی مقیم کے لیے ایک دن ایک رات کی مدت ہے اب ایک دن ایک رات گزر گیا تو آٹومیٹکلی خود ہی آپ کا مسہ ختم ہو جاتا مسافر کا تین دن تین رات ہے تین دن تین آز گزر گئے آپ کا مسہ خود بہ خود باطل ہو گیا بلکل یوں سمجھیں کہ یہ نکاح خود بہ خود مدت ختم ہوتے دو گھنٹے کے لیے کیا ہے دو گھنٹے ختم ہویا آپ نکاح آٹومیٹکلی ختم آپ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں یہ وہ نکاح ہوتا تھا اور پھر مزے کی بات جب وہ نکاح ختم ہو جاتا تھا عورت اب آگے کسی سے مطا کرنے کے لیے استبراء رحم یعنی ایک منسز گزارتی تھی ایک ماہواری آنا ضروری ہوتا تھا ایک ماہواری آگئی اس کا مطلب اس پہلے والے کا کوئی نطفہ اندر نہیں ٹھارا کوئی بچہ بچہ نہیں ہے اب کسی دوسرے سے مطا کرتی تھی یہ تھا وہ مطا جو نبی کے زمانے میں تھا اور آج جو مطا ہوتا ہے شادی شدہ غیر شادی شدہ شادی شدہ عورتیں مطا کر رہی ہیں کوئی گواہ نہیں ہے بس مرد عورت آپس میں مہادہ تیہ کر لیتے ہیں ہم تین دن کے لیے مطا کر لیتے ہیں تو میں یہ پانچزار روپے دوں گا یا پانچ سو ڈالر دوں گا تین دن کے لیے اوکد یہ ٹھیک ہے اب تین دن یہ نہ کوئی گواہ ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا اور ناج یہ ہے وہ استباہ رحم ہے مطلب ایک حیث مدت بھی نہیں گزارتی جیسے اس کی مدت گزارتی ہے دوسری سے کر لیتی ہے یعنی گوہ ہے کہ نعوذ باللہ لین لگی ہوئی ہے باری 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 وہ اور کئی لوگوں سے ایک رات میں کئی لوگوں سے مطا کر رہی ہے یہ مطا کیس حدیث میں آیا ہے ایسا مطا تو خالص زنا ہے اور مزید کی بات اس لئے علماء اکرام نے چیلنج کیا کہ ایسا مطا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کہ آج تک کسی آسمانی دین میں نہیں ہے یہ تو زنا اسی کو تو کہتے ہیں اور چلتے چلتے ایک بات میں کر دوں پاکستان میں جتنے کوٹھے ہیں کنجریوں کے تواف کی جتنے کوٹھے ہیں اب یہ باتیں سوال ایسا مجھے کرنی پڑ رہی ہے اگر کسی دل آزاری ہو رہی ہے تو میرا یہ مزاج نہیں ہے میں کسی کو دل دکھا ہوں لیکن حقائق مجھے بیان کرنے مسئلہ کو سمجھانے کے لیے اگر میں پوری ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا مسئلہ تیشنا رہ جائے گا وہاں جتنے تواف کے کوٹھے ہیں وہاں جتنے تواف بیٹھی ہیں انہوں نے اپنا مذہب کیا لکھا وہاں آپ اس کا مذہب کا خانہ دیکھ لیں فقہ جعفریہ لکھا ہوتا ہے اپنا شیعہ مذہب شو کرتی ہیں کیوں اس لئے کہ زیاؤلہ کے نے جب زنا کو قانونی طور پر حرام کر دیا تھا کہ کوڑے لگیں گے اگر ایسا کیا تو انہوں نے کیا کہ وہ اپنا سب کا مذہب یہ مذہب بنا لیا انہوں کے فقہ جعفریہ اور فقہ جعفریہ موتہ ہے اور موتہ کے اندر چونکہ اس طرح کے ریلیشن جائز ہے پیسے دے کے لہٰذا یہ شیعہ لہٰذا انہوں پر قانونی قدغن نہیں لگتی آج آپ کے جا کے دیکھ لیں کسی تواف کی آپ سرٹیفیکٹ دیکھ لیں وہاں پر ان کے یہ سننی نہیں وہاں پر فقہ جعفریہ لکھا ہوتا ہے اب بتائیے معلوم یہ ہوا کہ آپ نے جو موتہ جاری کر رکھا یہ تو خالص زنا ہے اس موتہ کی نظیر تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے آپ نام لے رہے ہیں نبی والے موتہ کا نام لے ہیں عبداللہ بن عباس والے موتہ کا اور کر رہے ہیں آپ اپنا والا موتہ اس کی جو اجازت نہیں ہے لہٰذا اس لئے وہ جو نکاح موقعت کے معنی میں جو موتہ ہے یہ نبی کے زمانے میں تھا اور جس کا میں نے کب منسوخ کر دیا گیا اور وہ میں نے تفصیل بتا دی اور آج جو ہے یہ مروجہ موتہ جس کو کہتے ہیں آج جو موتہ رواج پا رہا ہے اس کی نظیر کہیں نہیں ہے یہ خالص زنا ہے اور کچھ بھی نہیں ٹھیک یہ تو موتہ کی حقیقت ہو گئی اور دیسری بات نکاح مسیار نکاح مسیار جو سعودیہ میں علمانی اجازت دے دی ہے تو یہ بھی موتہ نہیں موتہ نہیں اسمان زمین کا فرق ہے نکاح مسیار مسیار ہے یسر سے یسر کا معنی آسانی احسر آسان یہ ایک آسان نکاح ہے آسان نکاح کا مطلب یہ ہے کہ آج کی تیز رفتار زندگی دنیا میں ہوتا یہ کہ ایک عورت مالدار ہے وہ سوچتے ہیں بس مجھے ایک مرد کی ضرورت ہے وہ دن میں کسی بس مجھے آ کے مل لیا کرے مجھے اس سے کوئی نان نفکہ نہیں چاہیے سکرہ نہیں چاہیے میں اپنا خود بیزن میں عورت ہوں مجھے بھی ٹائم بھی نہیں میں کراتے ہیں اس کو دوں یا مرد ہے وہ اتنا بیزی ہے وہ کہتا ہے یار میری اپنی اورری فیملی ہے میں سفر میں نکلا وہاں ہوں تو میں فیملی تو نہیں منا سکتا ہے گھراتوں میں تجھے رکھوں دن دن میں میں تیزار ریلیشن قائم کرلوں گا اور تجھے پیسے دے دوں گا ٹھیک یہ نکاح مسیار نکاح مسیار میں بقاعدہ گواہ ہوتے ہیں مرد عورت کی اہلیت کے دونوں اہل ہیں ٹھیک ہے نا اگر مرد کی اورری چار بیویاں ہیں تو پانچ بھی وہ نہیں کر سکتا جبکہ متہ کے اندر تو چار بیویاں گر ہیں تو آپ دس متے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ نہیں کر سکتا تو اہلیت ہونی چاہیے دوسرا اس کا بقاعدہ گواہ ہوتے ہیں عجاب قبول ہوتا ہے مہر مقرر ہوتا ہے ہر چیز مقرر ہوتی ہے ہاں اطلاق کا اختیار مرد عورت کو دے دیتا ہے سم ٹائم کہ بھی دیکھو میں تو میں اطلاق کے اختیار دیتا ہوں اور ہم یہ نکاح کر لیا اب مثلا یورپ میں جا کے اس نے نکاح کیا اب یورپ سے جب واپس آتا ہے تو کہا دی آپ کو میں نے اطلاق کے اختیار دے دیا ہے جب تیرا جی چاہے اطلاق دے دینا اور جب خود اپنے آپ کو اطلاق واقع کر لیتی ہے وہ نکاح سے نکل جاتی ہے عدد گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرتی تین ماہ واری پوری عدد گزارتی ہے تو یہ نکاح ہے مسیار تو بقاعدہ نکاح ہے جو علماء سعودیہ نے جس کو ڈیفائن کیا ہے یہ بقاعدہ نکاح ہے اس کے اندر تو کوئی متے کی نجائد زنا والی بات ہی نہیں ہے تو اصولی طور پہ نکاح مسیار پر آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے اصولی طور پہ نکاح صحیح کی ساری شرائط اس کے اندر موجود ہیں اور یہ سفری طور پہ جیسے متہ اچھا متہ جو کیا جاتا ہے آج یہ متہ تو حضر سفر سب میں کرتے ہیں جبکہ نبی کے زمانے سے سفر کی علاوہ تو یہ متہ کرنا ثابت ہی نہیں ہے آپ تو وطن کے اندر بھی کر رہے ہیں اور نبی کی ہاں سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی صحابہ سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے وطن میں رہ کے متے کیوں وطن میں تو بی بی بچے فیملیاں موجود ہیں ہاں سفر میں چلے گئے غزوے میں چلے گئے تو ایک سفری اجازت تھی لیکن آج کا متہ تو سفر غیر سفر ہر جگہ ہو رہا ہے اس کی گنجائش آپ کی حدیث سے نکالیں گے بی بی اگر اس کی بی بار ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ میں کسی اور جگہ بھی اپنی جائز طریقے خواہش پوری کروں اور یہ بی بی ایفورڈ نہیں کر سکتی تو دوسری عورت کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے دن دن میں ملاقات ہو سکتی ہے بقیدہ نکاح کر لیتے ہیں تو وہ بقیدہ نکاح ہوتا ہے عجاب قبول ہوتے ہیں گواہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ میراز تک ہوتی ہے اگر ان میں اس کو ایک مرے لیکن وہ کیا کرتے ہیں یہ حقوق ماف کر دیتے ہیں یوسر اس لیے کہتے ہیں ایک دوسرے کے حق ماف کر دیتے ہیں کہ اگر میں مرا تو میری مراز میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں میں مری تو میری مراز میں تمہارا نہیں ہوگا تو یہ حقوق کو کم کر دینا ماف کر دینا یہ تو خود احادیث سے ثابت ہے حضرت سودہ بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ام المومنین ہیں انہوں نے اپنا حق جو تھا باری کا حق ماف کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ عزائشہ کو دیتی ہوں کہ میں بڑی ہوں اب تو اللہ علیہ کرتی ہوں میں آپ یہ حق میں آپ کو ماف کرتی ہوں آپ میرے پر بھرے رات کو نہ آیا کریں تو اس کا مطلب ہے نکاح کا کوئی حق ماف کیا جا سکتا ہے اس طرح عورت یہ حق ماف کر دیتی ہے تو نکاح مسیار کو مسیار اس لیے کہتے ہیں اتنا آسان نکاح ہے ایک دوسرے پر زیادہ حقوق کا بوجھ بھی نہیں ہوتا ایک جائز طریقے سے انسان اپنی خواہشی کی یہ نہیں کیا مسیار کو جو علماء سعودی ہیں ڈیفائن کیا ابرا یہ سوال کہ اس کی اندر کوئی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یا نفسیاتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بہت سے سکالر میں سنتا ہوں وہ نفسیاتی اور معاشرتی خرابیاں بیان کر کر کہ اس کو حرام کرتے ہیں بھئی معاشرتی خرابیاں اپنی جگہ معاشرتی خرابیاں تو اہل کتاب سے نگاہ کرنے بھی پیدا ہوتی ہیں تو اہل کتاب سے نگاہ کو حرام آپ قرار دے پہلے اور نفسیاتی خرابیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں اب دیکھو ایک گھر کی مالکن گھر کے نوکر سے شادی کر لے تو اس کے اندر بھی نفسیاتی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ نہیں حالانکہ شریعت اس کو حرام نہیں کہتی ایک مالکن اپنے ڈریور سے شادی کر لے ہمارے محور محاشر میں ایک طفان کھڑا ہو جاتا ہے لیکن شریعت کے اندر بالکل جائزہ کر سکتی ہے یا یہ ایک مالک اپنے گھر کی نکرانی سے شادی کر لے تو معاشرتی نفسیاتی خراب پیدا ہوتی پھریں لیکن شریعت کہتی نکاح جائز ہے بھئی ایک مسلمان عورت سے نکاح کر لیا نکرانی ہے تو کیا ہوا سوال ہے تو اگر نفسیاتی اور معاشرتی اس پہ آپ جائیں گے تو پہلے آپ مفقر اسلام اگر بنے میں ہیں پہلے آپ اہل کتاب کی نکاح کو حرام کریں گھر کی نکرانی سے نکاح کو حرام کریں ڈریور سے نکاح کو حرام کریں جب اس کو حرام نہیں کرتے اور اصولی نظر میں کہہ دیتے کہ وہ جائزہ اصول شریعت کے مطابق ہے تو پھر یہاں پر اصول شریعت کہاں چلا جاتا ہے لہٰذا نکاح مسیار بقاعدہ نکاح ہے اور نکاح متا جو آج کل رائے جائے یہ خالص زنا ہے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اور آج تک کسی آسمانی دین میں اس کی گنجائش نہیں ہوئی اور نبی کے زمانے میں جو نکاح متا تھا وہ نکاح موقت تھا اس کے ختم ہونے کا طریقہ وقت کا گزر جانا تھا باقی سب وہی تھا گواہ بھی ہوتے تھے اور اجاب قبول بقیدہ ہوتا تھا اسی طریقے سے جائے وہ پوری سب رقم تہہ ہوتی تھی مہر کی سب چیزیں موجود ہیں تو وہ نکاح متا ہوتا تھا پہ اس کے بعد جائے وہ اس لئے برہ رحم بھی ہوتا تھا یعنی ایک مہواری گزارنے کے بعد آپ ہی شادی کر سکتی تھی تو وہ تو ایک ایسا نکاح تھا تو نبی بھئی ایسی بے ایئی کی اجازت بھلا دے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جن حدود و قیود کے سامتے کی اجازت دی تھی بقول آپ کی اجازت دی تھی میں تو کہتا ہی نہیں اجازت دی وہ تو چلی آ رہی تھی آپ نے ممانت نہیں کی تھی جب ممانت ہے آپ نے ممانت کی تو معلوم یہ ہوا کہ لہٰذا اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے آپ یہ دھوکہ نہ دیں کہ نکاح مسیار بھی نکاح موتا ہے لہٰذا آج اگر مغربی دنیا میں یا کسی کو نکاح مسیار کی ضرورت ہے ان حدود کے اندر رہ کے نیک نیت کے ساتھ اگر وہ نکاح کر کے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی جیہ اصولی اعتراض نہیں ہو سکتا بلکل جائز اور بلکل پاکی دور طیب ہوگا حضرت بہت ڈیفکل سبجیکٹ ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے آپ نے اس کو ایکسپین کیا جتنی حد تک آپ کر سکے آپ نے کر دیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پورا جواب مل گیا ہوگا